کر دیئے شروع یہ چار انٹریز آپ کو یاد ہوں گی بائیولوجیکل ایسٹ کے بس یہ نوٹس کوئی مسئلہ نہیں چھوڑو باد میں لے لیں گے ابھی تک کہ جو پڑھایا ہے اس کا لسٹ بنا کے دے دی ہیں اس پوٹی ون کبھی ہے نا اس پوٹی ون کبھی ہے نا اس پوٹی ون کبھی ہے اس پوٹی ون کبھی ہے اس پوٹی ون کبھی تھا چلو خیہ رہے اب دونوں ہیں چلو خیہ رہے اب کل صحیح اچھا بھائی در دیکھیں جو پہلا سوال ہم نے کلاس میں کیا تھا تو بائیولوجیکل ایسٹ خریدتے ہی لوس کیوں آیا تھا کیونکہ کسٹو سیل بھی تو تھی نا پہلا سوال ہے کلاس میں جس میں کیریج بھی تھی کسٹ کسٹو سیل کی وجہ سے لوس آ گیا تھا اچھا دوسری بات پھر بائیولوجیکل ایسٹ بان ہوا تھا تب بھی لوس گین آیا تھا تب لوس نہیں آیا تھا تب گین آیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے اگلی کلچرل پروڈیوس ہارویسٹ کی تھی اس وقت بھی گین آیا تھا ان سارے گینز یا لوسز کو کہاں لے کے جا رہے ہیں پینڈل میں لے کے جا رہے ہیں تو یہ میں نے آپ کو پڑھنے کو کہا تھا گھر سے پتہ نہیں آپ پڑھ کے آئے نہیں آئے ایک سے دو منٹ لگائیں اور اس کو ختم کریں پیج نمبر کون سے 490 میرمینٹ کین کین چیزوں کو میر کرنے ہے پیج 490 انیشیل ان سبسیکوینٹ میرمینٹ آف بائیولوجیکل ایسٹ نوٹس نیچے رکھو نا پیچھے انیشیل ان سبسیکوینٹ میرمینٹ آف بائیولوجیکل ایسٹ ادھر دیکھیں انیشیل میرمینٹ بھی فیر ویلیو مینس کاؤسٹو سیل پہ ہے اور سبسیکوینٹ کلوزنگ والی بھی فیر ویلیو مینس کاؤسٹو سیل پہ ہے یہ ہی سیکھا ہے ہم نے بائیولوجیکل ایسٹ کاؤ زہن میں لے آئیں شیپ زہن میں لے آئیں اب بائیولوجیکل ایسٹ shall be میرد on initial recognition and at the end of each balance sheet at its fair value less cost to سیل except جہاں اس کے fair value نکل نہ سکتی ہو وہ آج ہم نے بات کرنی ہے if you have thousands of animals you can group them together یہ آپ سے بات ہو گئی تھی again or loss rising on initial recognition ایتر دیکھیں gain or loss rising on initial recognition کیا ہم نے پرچیز والے پہ loss record کیا تھا خریدتے ہی اور born والے پہ gain record کیا تھا خریدتے ہی born ہوتے ہی ہاں ہاں obviously again or loss on initial recognition of a biological asset at fair value less cost to sell and from a change in fair value اور یہ end پہ جو fair value change ہوگی shall all be included in P&L a loss may arise on initial recognition of biological asset a loss a loss may arise on initial recognition of biological asset کس وجہ سے loss آ جاتا ہے because cost to sell are deducted in determining fair value less cost to sell کیونکہ cost to sell آپ minus کرتے ہیں entry tally نہیں کرتی loss آ جاتا ہے پرچیز کے محقے پہ loss آتا ہے clear اور دوسری بات again may arise on initial recognition of biological asset such as when a calf is born یہ تو بات ہوگی biological asset کی initial recognition بھی اور subsequent بھی مجھے یہ بتائیں IS38 میں کیا تھا initial اور subsequent initial cost پہ ہوتی تھی fair value minus cost or sell پہ نہیں ہوتی تھی وہ cost پہ ہوتی تھی اور subsequent میں choice تھی یا cost model یا revolution model لیکن اس standard میں initial بھی fair value minus cost to sell پہ اور subsequent fair value minus یہ بات ختم ہوگی biological asset کی biological asset سے مراد ہے میرے بھائی یہ والا سارا کولم biological asset یہ ہے اب بات کسی ہونے لگی ہے agricultural milk ذہن میں لے آئیں wool ذہن میں لے آئیں جو بھی چیز ذہن میں آرہی ہے تو اس کو کیا کرنے اس کو بھی وہ کرنے اس کو بھی کس پہ میرے کرنے agricultural produce milk harvested from cow shall be measure at its fair harvest such measurement is the cost at that date when applying IS to or another applicable standard یہ بات سمجھئے گا wool کی initial recognition کس پہ ہوگی fair value less cost to sell کس کہتے ہیں agricultural produce at point of harvest first کریں 100 روپیہ minus 5 روپیہ کتنے آگیا 95 اب فرض کریں wool جو ہے وہ آپ نے 25 دسمبر کو shear کی ہے یا detach کی ہے اگر آپ 31 سمبر کو balance بنانے لگیں گے 31 سمبر کو balance بناتے وے آپ کیا کریں گے 31 سمبر کو balance بناتے وے آپ میں شو کریں گے میں نے تو کہا تھا 25 سمبر کی شام کو ہی آپ اسے کہہ دیں ان لیکن اصل میں 25 سمبر کی شام کو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں آیا ہوتا اس لئے 31 سمبر کو جب میں balance sheet میں show کروں گا تو کیسے show کروں گا inventory inventory किس پہ major ہوتی ہے law of cost or nrv اب سوال یہ ہے کہ what is its cost سوال یہ ہے اس کی cost کیا ہے بتائیں بھائی جن cost اب وہ کہہ رہے اس کی وہ والی ہے جس پہ آپ نے میر کیا ہو and that is 90 this 95 will be assumed as cost for i is 2 اب آپ nrv نکال لیں nrv first کریں first کریں 102 minus 1 rupiah 101 آگئی اب بتا دیں lore کیا 95 تو balance sheet میں کس پہ show کریں 95 پہ یہ نوٹ کر لیں اب سوال میں پہلے آپ سے پوچھوں گا پھر آپ نے نوٹ کرنا ہے rear end پہ اس کو کہاں show کرنا ہے wool کو inventory میں یا agricultural produce کے نام سے پہلا سوال میں آگیا دوسرا سوال inventory کی تو cost ہوتی ہے اس کو تو ہم نے purchase نہیں کیا یہ تو اللہ کی طرف سے آیا milk یا wool اللہ کی طرف سے آئی ہے اب اس کو تم نے purchase نہیں کیا اس کو last time major کس پہ کیا تھا جو اس کے fair value minus cost sell ہوگی وہ کیا زیون کر لی جائے گی cost for the purpose of highest 2 now compare it with nrv nrv جو بھی وہ سوال میں آپ کو given ہوگی ان دونوں سے lower پہ شو کر لیں not کھل لیں ھوٹی ھوٹی نہ کیا کریں بس جلدی کیا ہے سوال سوال کس آج اس 41 چل لیں مرح جلو اب کلاس کے اند پہ چھیک ہے کوئی مسلا نہیں رہنے دو اوکے اب یہ فکرہ پڑے پڑے تہیے پچے سمبر سچے سمبر کو کس پہ رکھ لے پیر ویلو مائنس سچ میجر منٹ کتنے بھی چیہے ہیں سچ میجر منٹ is the cost when applying IS-2 such measurement is the cost when applying IS2 اور another applicable standard کا مطلب ہے ہو سکتے یہ چیز کسی اور standard میں ڈالنی ہو وہ کوئی اور standard ہمارے scope میں نہیں ہے اچھا جی اب واپس آگیا ہے اس بات کی طرف کہ مجھے یہ بتائیں کہ wool ملتے ہی گین آیا تھا یا loss آیا تھا اور کہاں لے کے گئے تھے آپ کے ایک چیز پتے OCA ہی بھی ہوتی ہے اصل میں یہ standard بار بار اس لیے جاد دہانی کے طور پر بتا رہے ہیں یہ چیزیں P&L میں جانی ہیں کہ کوئی چیز OCA ہی میں نہیں جانی ہیں اس وجہ سے بار 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 بول رہے ہیں gain will be taken to P&L gain will be taken to P&L کیونکہ کچھ unrealized gain type ہوتے ہیں ان کو OCA میں ڈالتے ہیں تو اس لیے وہ بار بار بتا رہے ہیں gain کہاں جانی ہے a gain or loss on initial recognition of agricultural produce initial recognition of agricultural produce آپ کے ذہن میں فوراں آتے ہیں milk اور wool on initial recognition of milk اور wool shall be included in P&L in the period in which it arises a gain or loss may arise on initial recognition of agricultural produce as a result of harvesting harvest الگ کرتے ہی کہتا ہے gain or loss آ جاتا تو اس کو کہاں شو کرنا ہے آپ نے P&L کے اندر شو کرنا ہے loss عام طور پر اس کے اوپر نہیں آتا unless کہ ایک بہت عجیب سا circumstance ہو کہ wool کی جو fair value ہے وہ کم ہے اور cost to sell آپ جہاں ہیں کسی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے بڑھ گئی ہے عام طور پر آ نہیں سکتا لیکن ایسی standard بناتے ہوئے ہر قسم کی چیزیں cover کرتے ہیں اس وجہ سے اس نے شاید لکھا ہے آگے چلیں جی cost to sell کی بات میں بات میں کرتا ہوں future contract prices future contract prices 31 امبر کو fair value ہے گائے کی 60,000 لیکن آپ نے بلاول سے مہدہ کر لیا ہوئے contract بلاول اید کے موقع پر یہ گائے آپ کو 62,000 کی دوں گا جی بتائیں بھائی جن future contract پکڑ لیا ہم نے اور اس میں agree ہو گیا contract binding ہوتا ہے court میں اس میں binding ہو گیا کہ جی گائے جو ہے وہ 62,000 کی future کے اندر میں نے آپ کو بیچنی ہے لیکن مجھے بتا ہے آج اس کی قیمت 60,000 ہے آپ مجھے پیرا پڑھ کے بتا دیں میں کس کے اوپر رکھوں گا کوئی کوئی نا 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 اپنی طرف سے نہیں پیرا پڑھ کے آپ نے بتانے میں اس گائے کو کس پہ رکھوں گا گائے کو اپنے سر پہ رکھوں گا گائے کو پڑھیں کس پہ رکھوں گا future contract price کسی طرح حمد کر کے روزانہ آیا کریں یا بہت بڑا حیثان کریں گے قید آزم کے اوپر future contract prices are not necessarily relevant لو جی فارغ ہوگی future contract prices is not relevant in measuring fair value because fair value reflects the current market in which market participants market participants would enter into a transaction as a result the fair value is not adjusted because of existence of our contract contract existence کی وجہ سے is fair value کو ignore کر دیں گے ہم contract دیکھیں گے ہی نہیں تو اس لیے مجھے بتا دیں کیا cross کروں کیا tick کروں تو پیپر میں اگر پریشان کرنے کے لیے آپ کو دے دیں future contract price آپ اس کو کٹیں گے اور کٹ کے animal کی کیا لیں گے fair value جلدی سے note کلیں آگے جلدیں اس میں آگے جو تو منس کریں گے وہ تو اپنی بات ہے fair value آپ نے باسترزار نہیں لینی اچھا جی اب ہم ایک ایسی بات کرنے لگے ہیں جو کرنی تو نہیں چاہیے لیکن کر لیتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا animal ہو سکتا ہے جس کی fair value نہ نکل سکے کیا کوئی ایسا animal ہو سکتا ہے جس کی fair value نہ نکل سکے یہ animals کی تو جانور تو جانور ہوتے جانور کی fair value تو بازار میں easily available نہیں ہوتی ہاں کوئی rare circumstance کے اندر ہمارے پاس ایسا جانور ہو سکتا ہے جس کی fair value بولیں 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 نہ نکل سکے مثال کے طور پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو ہو یہ ہیپ آپ کو پاکستان کے اندر کسی بندے کے پاس نظر آئی مثال کے طور پہ شہباز شریف بھائی نے یہ خرید کے جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی آپ شہباز شریف بھائی نے یہ خرید کے رکھی ہوئی تھی اور ملک ہوتا ہوگا اس کا نہیں شیپ کا نہیں ہوتا ہوتے تو اس کا ملک بیچتے تھے اس کا ملک بیچتے تھے اب یہ جو شیپ ہیں ان کے پاس ملک کا بیچنا اگری کلچرل ایکٹیویٹی ہے پہلے تو ڈیسائیڈ ہوگا ناغ تو اس کا مطلب ہے یہ پاکستان کی مارکٹ میں اویلیبل ہے یا نہیں اویلیبل ہے یہ افریقہ کے جنگلوں سے منگوائی گئی ہے تو اب آپ مجھے بتا دیں ایسے جانور کی ایسے جانور کی فیر ویلیو مارکٹ میں بائر سیلرز کی فارم میں پاکستان میں اویلیبل ہوگی نہیں اویلیبل ہوگی تو ایسی صورت میں مجبوری میں ہم اس کو کس پہ رکھیں ہم اسے رکھیں مہدر کر تو دیکھ ہم نے کس پہ رکھنا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے یہ میں اگلی ہیڈنگ کر رہا ہوں ایک سکیپ کر کے کیا ہیڈنگ ہے جی inability to measure fair value we are unable to measure fair value there is a presumption assumption کہتے ہیں اس کو there is assumption that fair value can be measured reliably for biological asset کہتے ہیں میری بات مانو نا میں مان نہیں سکتا کہ fair value چیزوں کی موجود نہ ہو biological asset ایسی چیزیں جن کے fair value ہوتی ہوتی ہے لیکن آگے پھر تھوڑا سا اس نے stance بدلا however the presumption can be rebooted دھجیاں بکھیر دی جائیں گے کہتے ہیں اس assumption کی دھجیاں بکھیر دو اس assumption کو تباہ کر دو کیا assumption ہے؟ assumption تو یہ ہے کہ fair value پتا ہے لیکن اس assumption کی دھجیاں بکھیر دو the above assumption can be rebooted only اس کی دھجیاں تب بکھیری جائیں گے جب خریدتے ہی پتا چال جائے کہ biological asset کی market میں کوئی price quote نہیں ہو رہی and for which alternative fair values are determined to be clearly unreliable alternative fair value نکالنے کی یہ طریقے ہوتے ہیں قریبی کسی ملک میں بیچ دیں جائے اس طرح کہتے ہیں وہ بھی fair value ہمیں اچھے نہیں لگ رہے نہ کسی طریقے سے fair value نکل رہی ہے نہ کوئی alternate طریقے ہمیں سمجھ آ رہے ہیں تو اس assumption کو پھر آپ دھجیاں بکھیر دو اور مان جاؤ کہ اس کی fair value نہیں نکل سکتی in such a case پھر کیا کریں biological asset shall be mayor at its cost less any accumulated depreciation اسی طرح dog کی طرح وہ جو watch dog تھا پی سی ہوتل میں تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ منگوائی کتنے کی ہے اس کے آنے کا خرچہ کتنا ہوئے IS-16 کی طرح ساری چیزیں اس کی cost میں ڈالتے رہیں اور اس کو depreciate کریں we may apply IS-16 اور IS-2 IS-16 تب apply کریں گے جب اس کو رکھ کے دودھ IS-2 تب apply کریں گے جب اس کو خرید کے بیچنے کے لیے شاید اس کو رکھا ہوئے اور impairment test سے بھی گزاریں گے once the fair value of such a biological asset becomes reliably measurable کیا مطلب شہباز شریف کی دیکھا دیکھیں بلاول نے بھی عمران خان نے بھی الطاف حسین نے بھی وہ چیزیں ساری منگوانی شروع کر دی پاکستان میں اور ملالا فضل الرحمان نے بھی منگوانی سب نے منگوانی شروع کر دی وہ چیزیں پاکستان میں تو اب fair value آستہ آستہ آویلیبل ہونے اب کیا کریں once the fair value of such a biological asset becomes reliably an entity shall measure it at its fair value less cost to sell تو جب تک fair value available نہیں ہے cost پر رکھیں جب مل جائے تو پھر آپ اس کو fair value بھی لینے note depreciation will start when biological asset is اگر آپ نے fair value پر نہیں رکھا ہو اور کس پر رکھا ہو ہے آئیس سولہ پر لین کر کے لائنگ کھین جائیں تر آئیس سولہ پر لین کر کے اگر آپ نے cost پر رکھا ہو ہے تو biological asset کو کس وقت جو ہے وہ depreciate کرنا شروع کریں جب mature ہو جائے کیا مطلب اب ایک sheep ہے وہ دودھ ہی نہیں دے رہی تو maturity کی age پہ نہیں پہنچی maturity کی age پہ نہیں پہنچی تو depreciate کب سے کرنا شروع کریں بیبیز کو depreciate نہیں کرنا باباس کو depreciate کرنا ہے next the presumption in para 30 can only be tawak only on initial recognition اگلی بات مزے کی سن لیں یہاں پہ یہاں پہ standard میں ایک اور بات ہے کہتے اس بات کو میں مانتا نہیں ہوں کہ ایک دفعہ fair value پتا چل جائے اور بعد میں پھر market ایسی بند ہو جائے کہتے ہیں میں اس بات کو نہیں مانتا تو ایک دفعہ fair value پہ لے آج کے بعد ہمیشہ کس پہ رکھنا ہے دوبارہ آئیے سولہ میں نہیں ڈال سکتے clear خریدتے ہی ڈیسائیڈ کر لو آپ fair value پہ رکھ سکتے ہو یا نہیں نہیں رکھ سکتے تو کس پہ لے آو کل کل آنکو market مل جائے تو لیکن کل کل آنکو اگر آپ کہو کہ market بند ہو گیا تو senate کہتے ہیں میں نہیں یہ بات مانتا ہے عجیب سی بات ہے جانوروں کے بارے میں ایسی بات نہیں ہوتی کہتے ہیں میں نے کئی ملکوں میں پھر کے دیکھیں مجھے ایسا کہیں نظر نہیں آئے کہ market موجود اور بعد میں گائب ہو جائے فیر ویلیو پہ ہی رکھتے رہیں گے until اس کو کیا کر دیں یعنی کہ فیر ویلیو پہ رکھیں گے بہت امپورٹنٹ بات ایم سی کی اعتبار سے بھائی جان بائیو لوجیکل ایسٹ کی فیر ویلیو ہو سکتے ہیں معلوم ہو ہو سکتے ہیں نہ ہو کہتے ہیں لیکن پوری دنیا میں میں پھر کے دیکھاؤں agriculture produce کی فیر ویلیو ہر جگہ پتا ہوتی ہے کہتے ہیں جو میں نے آپ کو cost model پہ آنے کی relaxation دیئے نا یہ صرف کس سینریو میں دیا ہے کہتے ہیں agri cultural produce کی دودھ کی وول کی ان چیزوں کی کٹی بھی لگڑی کی کہتے ہیں ان کی فیر ویلیو پتا نہیں چاہلے تم کس دنیا کے ملک میں رہ رہے ہو کہتے ہیں میں یہ بات نہیں مانتا تو کس چیز کو کبھی بھی آپ cost پہ نہیں لاسکتے agri cultural produce in all cases in کوئی exception نہیں at point of harvest لفظ کیوں بار 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 بول رہا ہے وہ اس کے بعد اس لیے بار بار یہ لفظ بولتے ہیں at point of harvest at point of harvest جس لمحے دودھ نکل رہا ہے an entity میردہ دودھ at its fair value less this standard reflect the view that fair value of agriculture produce can always be میرد fair value اس کی ہمیشہ پالوم ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی fair value available نہ ہو اوکے یہ standard کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ fair value کی جگہ cost ہی لے لو fair value fair value کی جگہ cost ہی لے لو fair value مثال کے طور پر little biological transformation has taken place since initial cost increase کیا مطلب for example seedlings planted immediately prior to end of reporting period or newly acquired livestock newly acquired livestock 18 اسمبر کو animal خریدے اسمبر ان کے fair value نکلوانے کی ضرورت ہے یا جتنے پہ خریدے تھے almost اتنے پہ ہی پڑے ہوں گے ہاں cost to sell کی وجہ سے تھلکہ فلکہ فرق آتا ہے وہ اتنا negligible سا فرق ہے main باز را کریں اگر 18 اسمبر کو جانور خریدے ہیں تو جو ان کی cost تھی approximately وہ ان کی کیا ہوگی fair value پہلی مثال newly acquired life stock جو نیا نیا life stock خرید کے رکھے وہ to fair value پہ already پڑھا ہوگا اسی طرح seedlings planted immediately prior to end of reporting period seedlings planted immediately بتا دیں ختم ہوگی بات using cost as cost کوئی fair value لے لو ان چکروں میں نہ پڑھو کہ fair value لگ وات ہے اور دوسری بات خود سمجھ لیے درختوں کا پورا باغ خرید لیا وہ درخت already 20 سال کے ہو چکے ہو تھے اب سال گزرے دو سال گزرے تین سال گزرے ان درختوں کی قیمت میں شاید اتنا اضافہ نہ آئے ہاں ان پر اگر 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 کلچر پوڈیوس ہوگی لیکن درخت اپنی جسے آپ کہتے ہیں اسی کو کیا لے درخت درخت میں بیولوجی transformation ہو رہی ہے لیکن اور کتنا اسمان پہ چلا جانے درخت نے درخت اپنی اپنی پر پر پیس اس نوٹ ایکس پیس ٹو بی میٹیریل یعنی ٹرانس فارم ہونے سے پیس نہیں بڑھ رہی تو پھر کیا فائدہ ہے فیر ویلی لگوانے کا کس کو use کر لو فیر ویلی تو تین ایکس 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 جو تازہ سیڈ ڈالے ہیں اور یہ آگیا ان کو کس پر رکھ لو کس پر رکھ لو جو تازہ سال اند ہونے سے جانور خریدے ہیں جتنے پر خریدے ہیں ان کو اسی پر رکھ درکھ جو لگائے ہیں آلرڈی 25 سال کے مور میں پہنچ چکے اور مچور ہو چکے تب آپ نے خریدے تو ایک دو تین سال تک شاید ان کی قیمت بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کس پر رکھ رکھ یہ ریلیکس دی ہے سم ٹائمز لیکن اگر ایسی صورت میں وہ ہم ہو روپیز 70 000 آ سال اگر ہم آج اس کو بیچتے آ آ آ تو اس کے بیچنے کے اوپر ہم یہ یہ والے خرچے کریں گے اگر ہم آج اس کو بیچتے ہیں تو اس کے بیچنے پر یہ یہ والے خرچے کریں گے گورنمنٹ لیوی 2% کمیشن بروکر کو دینے 3% فائنیس کاسٹ 2,000 پیہ فائنیس کاسٹ 2,000 پیہ فائنیس کاسٹ کیا مطلب اصل میں نا کئی دفعہ جانور کو بیچنے کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے ٹیکس اور جانور کو بیچنے کے لیے ہمیں بروکر کو دینا پڑتا ہے کمیشن سن رہے ہیں در دیکھ رہے ہیں جانور کو بیچنے کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے بروکر کو کمیشن لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں کہ دے سکے ان کو تو ہم اس کے لیے لے لیتے ہیں بینک سے لون اور لون پر بینک کو انٹرس دیتے ہیں مانا کہ یہ ستر ہزار آپ کے آنے ہے لیکن ستر ہزار آپ نے سوچھا تھا کہیں اور یوز کر لوں گا تو یہ پیسے آپ کے پاس تھے نہیں ان کے لیے آپ نے لون لیا اور لون پر بینک کو کیا پے کیا انٹرس پے کیا تو فیننس کاسٹ is what is this انٹرس جانور بکنے پر ٹیکس ایکسپینس لگے گا جسے میں نام دینے لگا ہوں انکم ٹیکس کیا نام دینے لگا ہوں انکم ٹیکس لگے گا پانچ سو روپیہ اور جانور بیچنے کے اوپر جو ہے وہ جانور بیچنے کے لیے آپ کو گائے کو قریب کر کے اچھی سی فوٹو کھچوانی پڑے گی اس کی تو ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ کا خرچہ آپ کا آئے گا چار سو روپیہ جی محترم اب آپ مجھے بتا دیں what is its fair value less cost to sell کالکولیٹر پکڑ کے کالکولیٹر پکڑ کے اس کے fair value less cost to sell بتا دیں جین آنسر what is fair value 70,000 اس میں سے منس کیا کرنی ہے cost to sell government levy 70,000 کا 2% 1400 70,000 کا 3% 20 اور کتنی amounts ہیں 2000 500 اور 400 these three things do not fall under the definition of cost to sell these three things do not fall under the definition of cost to sell کیا وجہ ہے یار آپ وجہ standard بنانے والے کو بتا ہوگی وجہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو interest ہوتے ہیں یہ تو آپ کے P&L کے مو پہ finance cost میں جاتا ہے اس کا اس transaction سے net کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد جو 500 روپیہ ہے income tax وہ شاید آپ نے FR1 پڑی ہو profit before tax minus income tax is equal to profit after tax تو سارے business کے income taxes کہیں اور جاتے ہیں اور آخری بات advertisement بھی P&L کے مو پہ جاتا ہے تو standard کہتا ہے بھائی جان یہ cost to sell کے definition میں نہیں آتی اس لیے مجھے بتا دیں cost to sell double 65 کتنے لوگوں نے یہی نکال لی تھی double 65 کچھ چیزیں cost to sell میں جانی ہے کچھ نہیں جانی ہمیں کچھ رٹے مارنے کی ضرورت نہیں ابھی standard کے definition پڑھ لیتے ہیں جی ہاں وہ میں بتا دے تا ہوں اوکے آگے چلیں جی پڑھیں جی cost to sell cost to sell are incremental cost incremental cost کیا ہوتی ہیں extra cost یعنی اس وجہ سے ہوئی اگر آپ جانور نہ بیچے تو یہ cost نہ ہوتی extra cost directly attributable to disposal of and کیا چیزیں cost to sell میں نہیں جانی finance cost نہیں جانی اور income tax یہ دونوں باتیں تو واضح طور پہ standard نے بتا دی advertisement میں نے آپ کو اپنی طرف سے بتائیے جانی بیگ بیگ میں دیتھنے پڑھاؤاؤوگا بی copper بکر جانی جانی کز بیگ بیگ موسیقی یہ تین جنرل انٹریز ہیں بائیولوجیکل ایسٹ میں نے خریدہ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا بکرا خریدہ بائیولوجیکل ایسٹ ڈیبیٹ کیش کریڈٹ بکرا خریدہ جا چکا سال کے اینڈ پہ بکرا مہنگا ہو گیا فیئر ویلیو اس کی چھ ہزار بک ویلیو پانچ ہزار تو بکرا مہنگا ہو گیا کتنے سے ہزار سے سال ختم ہونے کے بعد سیل آفٹر ٹو ڈے سال ختم ہونے کے بعد اگلے سال دو دن بعد بکرا بیچ دیا تو بکرا بیچنے کی انٹری کیش ڈیبیٹ بکرا بائی بائی کریڈٹ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بکرا بیچنے پر گین لاؤس نہ آئے بالکل اگر آپ بکرا سال کے شروع میں بیچ دیں تو پچھلے سال تو سال کے انٹری پہ فیئر ویلیو پہ لے کے جا چکے ہیں اس لیے جو بیچنے کی انٹری ہوتی تھی جانور بیچنے کی وہ ایساٹ بیچنے کی انٹری سے ملتی چلتی ہونی چاہیے تھی کیش ڈیبیٹ اکامرڈ اپسن ڈیبیٹ ایساٹ کریڈٹ پی ایڈل کریڈٹ یہ انٹری ہوتی تھی ایساٹ کے بیچنے کی لیکن جانور تو دیپریشیٹ ہوتے نہیں تو جب جانور دیپریشیٹ ہوتے نہیں تو جانور بیچنے کی انٹری ہونی چاہیے کیش ڈیبیٹ پی ایڈل کریڈٹ جانور کریڈٹ اور یہ جانور کی فیئر ویلی ہونی چاہیے پچھلے سال کے آخری دن کی کیونکہ جانور تو آپ کو پتہ ہے ہر سال فیئر ویلیو پہ آ جاتا ہے لیکن کیا ایسا پسیبل ہے کہ جانور کے بیچنے پہ گین لاؤس نہ آئے اس سے ہٹ کے ذرا یہ تین انٹریز نوٹ کر لیں نورملی نو گین لاؤس آن سیل ہاں ہاں سال کے دوران بیجنے پھر آئے گا پھر ریکارڈ بھی کیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں مچور ہو جائے تو دیپریشیشن کرنی ہے یہ تو ان جانوروں کی بات ہو رہی تھی جن کے فیئر ویلیو ریلائیبلی میئر نہیں ہو سکتی اس کو تم فیئر ویلیو پہ رکھ رہے ہیں ہمارے سال جانور خریدا کیا انٹری سال کے اینڈ پہ موٹا اور مہنگا ہو گیا کیا انٹری اور اوپر دیکھیں سارے مزے کی بات جو خریدنے کی انٹری ہے اس سے الٹی بیچنے کی انٹری جیسے پیسے لے کے بی ایک ڈگری بیچ دی نہیں نہیں کیسے ڈگری بی ایک ریڈٹ تو جو خریدنے کی انٹری اس سے اوپرزٹ بیچنے کی انٹری چلیں بھی اب اس سوال کی طرف آجائیں ہم نے کیا انٹری کر لی تھی بولیں ملک ڈیبیٹ پین ایڈل کریٹ اس کے بعد ملک بیچنے کی انٹری چیش ڈیبیٹ ملک کریٹ اس کے بعد یہ انٹری گرین والی چھوڑ دی تھی ہم نے نہیں کر لی تھی اب یار اس کو بتانا چاہیے کہ یہ کتنے والا کتنے کا بکا دس روپے والی کرسی بارہ نوپے کی بیچ دی ادھر سیمپل کیا لکھا ہو ہے پچھلے سال کے انٹ پر اس کی فیر ویلیو کیا تھی بتا ہمیں نہیں بتا رہا پھر کیا کریں یہی ہوگی پچھلے سال کے انٹ پر فیر ویلیو تو بائیولوجیکل ایسے اگر دو لاکھ کا بیچا اور نہیں بتا رہا کتابوں میں کتنے کا پڑھا ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں کتابوں میں آلڈی کس پر پڑھا ہوگا فیر ویلیو پر پڑھا ہوگا اب بتا دیں جانور بیچنے کی انٹری کیش ڈیبیٹ بائیولوجیکل ایسے ایسے کریٹ اوکے پوائنٹ سکس اور سیون ہم نے کر لیا تھا ایٹ ڈیری فارم سپلائیز ور پرچیس فور ٹو نائنٹی فائی وچھ ور فلی کنزیوم دیورنگ دی یئر ڈیری فارم سپلائیز کیا مطلب چارہ 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 خریدہ جو پورا کا پورا اس سال استعمال ہو گیا چارہ خریدنے کی انٹری چارہ ایکسپینس ڈیبیٹ کیش کریڈیٹ اس کو ہم ایکسپینسز میں ڈال دیں گے اور آخری انٹری آسان ہے ڈیپریسیشن آف پی 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 کیا ہوگا خوستہ کے مشینے رکھیں ہوں دودھ نکالنے والی تو ڈیپریسیشن ایکسپینسز ڈیبیٹ اکامر ایپسین کریڈٹ اوکے اب جیس کی ہم نے پی ہنڈر بنانے اس کی بیلنسیٹ بنانی ہے پہلے پی ہنڈر اور بیلنسیٹ بنانی ہے یہ کونسی بیلنسز ہیں یہ میں کیسے رہتا ہوں یہ براؤڈ ڈاؤنز ہیں کیسے یکم جلائی 2016 لکھا ہوئے نا تو یہ براؤڈ ڈاؤن بیلنسز ہیں یا کیری ڈاؤن بیلنسز ہیں براؤڈ ڈاؤن بیلنسز ہیں اچھا جی ان میں ایسٹس آ رہے ہیں ہمارے ڈیری لائی سٹاک پی پی آ رہے ہیں کیشن بینک آ رہے ہیں شیئر کیپیٹل آ رہے ہیں ریٹین تارننگز آ رہی ہیں چلیں پانچ منٹ لگائیں سوال کو ختم کریں پہلے پی اے ڈالے پر آ لیتے ہیں اور ساتھ اس کے بیلنسز پنا لیتے ہیں چلیں جی پہلے براؤڈ ڈاؤن بیلنسز ڈیری لائی سٹاک سال کے شروع میں کتنے کے جانور تھے 1149 اچھا بیلنسز ہیٹ میں کیا آتا ہے ایکوٹی ایکوٹی اور جو امطر پر بنایا کریں گے اس میں ایسٹس سے شروع کیا کریں گے اس میں کوئی ایسٹس نون کرنٹ اور کرنٹ اور اس کے بعد ایکوٹی اینڈ لائیبیلٹیز ایکوٹی اینڈ لائیبیلٹیز اس میں ایکوٹی ایکوٹی میں شیئر کپٹل اور ریٹین ارننگز یہ ساری باتیں فائنل اکاؤن کے اندر بڑی تسلیس آئیں گی شیئر کپٹل ہوتے ہیں اونر نے کتنا پیسہ ڈالا تھا اور ریٹینڈ ارنگ ہوتے ہیں بزنس نے کتنے پروفٹس کمائیں اور اس کے بعد لائیبیلٹیز کرنٹ اور نون کرنٹ ابھی اس چپ پر میں زیادہ بڑھنے کی ضرورت ہے چلیں جی براؤڈ آن بیلینس دیری لائیف سٹاک کا براؤڈ آن بیلینس وان 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 دیری لائیف سٹاک وان 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 وانوٹ کرلیں جلد سیاں رکھیں ٹھیکسٹی پائیو اور کریڈ آن ہوتے سال کے اینڈ تک آج تک کتنا کما لیا براؤڈ ڈاؤن بتا رہیں کتنا 2539 چلیں جی یہ براؤڈ ڈاؤن بیلینس آگے اب جنرل انٹریز کرنا شروع کریں آپ میں وائٹ بورٹ کی طرف نہیں جا رہا پہلی والی جنرل انٹری ملک کی کل کیا کی تھی ملک ڈیبیٹ پی اینڈ ایڈ تو ملک کو ادھر میں کرنٹ ایسٹ میں شو کر کے ختم بھی کر دوں گا ملک کو انٹری میں شو کر دیں جیسے مرضی شو کر دیں بس قرید کے آپ نے ختم کرنا ہے سال کے اینڈ پہ پڑھا رہا تو انٹریز کے نام سے آئے گا ملک کتنا خریدا کتنا سوری پیدا ہوا 2 ایٹ یہ کل پہلی ہی انٹری ہم نے کی تھی لیکن انٹری پوری کروا دیں پہلے ملک ڈیبیٹ milk ڈیبیٹ 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 ڈیگری ایڈ 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 اب اس کا پین ایڈ 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 سیل سے شروع نہیں ہوتا سیل سیل سے نہیں پین ایڈ شروع ہوتا تو gain on harvesting agricultural produce milk to agricultural produce gain on harvesting agricultural produce کتنا اگلی جنرل اینٹری دیکھ لیں ملک دیبیٹ پینڈل کریڈٹ اگلی جنرل اینٹری سب خود ہی کرتے ہیں ختم کریں سوال اگلی جنرل اینٹری دلاؤ بھائی ملک بیچا کیش دیبیٹ ملک کریڈٹ کیش دیبیٹ اور ملک ملک کو بیچ دیا نا خراب جنرل بنا کیش دیبیٹ ملک کریڈٹ اگلی انٹری خریدہ یا بیچا خریدہ بیولوجیکل ایسے دیبیٹ کیش کریڈٹ کیش کریڈٹ کتنے سے کھوٹے بان سے یہ یہاں پہ لائف سٹاپ بیری لائف سٹاپ بیولوجیکل ایسے دیبیٹ اور کیش کتنا 41 اچھا ویسے نا ادھر دیکھیں ویسے ہونا یہ چاہیے تھا ادھر دیکھیں کہ بیولوجیکل ایسےٹ میں آپ کی جیب سے جاتا 41 آپ کی جیب سے جاتا 41 اور 41 میں سے ہم 2 روپے مصال کے دور پہ cost to sell منس کرتے تو یہ ریکارڈ ہوتا 39 پہ اور بیلنسنگ آتا P&L 2 کنقصان اصل میں اس طرح انٹریز اس کو کروانی چاہیے لیکن اس نے بیولوجیکل ایسےٹ کی خالی fair value دیوی تھی cost to sell نہیں دیوی تھی تو ابھی ہم نے مجبوراں کیا کیا ہے ہم نے بیولوجیکل ایسےٹ کو بھی ڈیبیٹ 41 سے کر دیئے اور cash بھی 40 کیونکہ سوال میں cost to sell available ورنہ پھر یہ لاؤس P&L میں less کرتے لاؤس on initial recognition سوال میں اس طرح دیا ہی نہیں ہوا یہ پہلے دن یہ انٹری کی تھی یہ والی outflow کا لفظ بولا تھا ساتھ ہاں تو شو کریں انٹریز ہماری ٹیلی ہونا انہا تو ہم خود پر رشانہ کریں لے کر چلو چیزیں پھر زیرو آؤٹر on 2 july sold life stock was sold for 2 لیک جی جانور بیچنے کی انٹری cash debit کتنا اور janور credit پیسے آگا جا روزانہ آیا کریں ہاتھ ساتھ پکڑ کر روزانہ آیا کر اور کبھی کبھی ایکسٹر بلالیا جائے تو پھر بھی آ جائے کر ایکسٹر بلانے میں بوتلیں بسکٹ کچھ رکھ لیں گے اگلی دفعہ ربضان کے بعد لیکن آ جائے کریں بلائے جائے تو نہیں پیک کر آکے نہیں اب یہ دیکھیں پوائنٹ نمبر 5 ہو گیا پوائنٹ نمبر 6 اور 7 کے کٹھی انٹری فیزیکل چینج اور بیالوجیکل ایسا ڈیبیٹ پین اینل کریڈ یہ میل سٹوڈنٹ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں اگر مغرب کے بعد لائیبریڈی کھولی جائے تو رات کتنے بجے تک آپ بیٹنا پسند کریں گے نہیں دو بجے تک تو نہیں پھر سوگے نہیں آئیں گے اگلی گلاس گارہ بارہ بجے تک چل جائے گا کتنے لوگ بیٹھیں گے کوت تری خیر نہیں افتاری کے بعد میں بہت 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 کر رہا ہوں آچھا تو بائیولوجیکل ایسا ڈیبیٹ پین ایڈل کریڈ کتنے سیمیڈی ٹو سے بائیولوجیکل ایسا ڈیبیٹ بائیجن اس کی نیچر بتا year end gain working 3 سال کے end پہ جو gain آیا تھا یہ وہ بہت سوال ہوگے تو home work بہت year end gain 72 جنہوں نے اید کے لئے آئیس 38 کے ایس چھوڑے میں وہ ہاتھ کڑا کریں بائیجن اید پہ اور پروگرام انشاءاللہ تو وہ پتہ نہیں کس 38 کے اید کے اید کے کے لئے چھوڑ دی ہیں تو اید دن شبرات ہی آتی رہی چھوڑا نہ کریں جو چیزیں teacher test سب سب چیزیں ساتھ ساتھ cover کریں کوئی نہ چھوڑنے test دے دوں گا آخری دنوں میں teacher کھینچہ تانی کھا رہے ہوتے ہیں صبح کوئی بلا رہے شرام کوئی بلا رہے دوپیل کوئی بلا رہے اچھا جی ڈیری فارم سپلائیز were purchased for 295 چارہ expense ڈیویٹ ڈیری فارم فارم کہتے ہیں فارم کہتے ہیں فارم ڈیری فارم سپلائیز کتے ہیں 295 بھائی جن کا 9 ڈیویٹ اچھا ڈیری فارم سپلائیز 5 اللہ جنت نصیب کرے اچھا جی next depreciation expense debit اور accumulated depreciation credit یا asset credit ایک ہی بات ہے asset اس وقت book value پہ ہے تو اس لئے asset credit کر دیں ڈیری ٹوٹل کر دیں کس کس ٹوٹل کیا ٹو فائی ٹوٹل آگے جی ون سکس ٹو ٹری دبل فور ون ٹو ٹری 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 سی ٹی مل زی رو اچھا ریٹین ڈرننگ یہ براڈ ڈاؤن ہے اس میں کیا ڈال لیں profit تو یہ آپ دودھ میں تخم لنگا ڈالیں گے تو یہ دودھ تخم لنگا بہر آ جگا بولیں 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 ٹو 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 لبیلیٹی ہاں کوئی ادھار پہ تو کام نہیں کریں گے نا زندگی میں ادھار نہ لیا کریں نظر آتے ادھار لینے سے جو ہے وہ اور کار آباد چمکے گا لیکن خود ادھار پہ دپتے جاتے ہیں یہ مجھے پہلی لگ رہا تھا 3 7 یہ جس نے نکلوایا تھا وہ اندہ کلکلیشن کروائے تاکہ اس کی پکی ہو جائے اچھا 75 79 75 79 یہاں تک نوٹ کر لیں پھر سوال کے ایک ریکارمنٹ اگر رہ گیا تو وہ خود ہی پوری کر لیں جلدی کرو پیچھے تو اچھے لوگ یہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں بھی ایکسپین کرتا ہوں سیٹریڈے کو کیوں نہیں آئیتے دوسری کلاس میں اچھا چھے لیں اچھا لیں اچھا جی بھائی آپ کے سوال کا جواب دینے لگو سیب اتارنے کی انٹری اور جلدی بتائیں سیب اتارنے کی انٹری ایپل ڈیبیٹ پی ایڈ ایل کریڈٹ سیب بیچنے کی انٹری کیش ڈیبیٹ ایپل کریڈٹ چلی ادھر ہی کمپنی پروڈیوز ملک اور ایٹ واسس سیل ملک نکالنے کی انٹری ملک ڈیبیٹ ملک ڈیبیٹ پی ایڈ ایل کریڈٹ ملک سوالڈ فور کیش ملک بیچنے کی انٹری کیش ڈیبیٹ ملک کریڈٹ کیونکہ دوبارہ پشی نہیں ریکارڈ ہو سکتی دودھ جب نکال رہا صرف اس وقت ریکارڈ کی تھی اب دوبارہ خوشی ریکارڈ نہیں ہو سکتی جی cost to sell کا کیا کرنا ہے وہ کہتے ہیں as the milk is produced it was sold for cash after incurring cost to sell یعنی ملک بیچ کے پیسے آئے اور cost to sell گئی تو نیٹ اس کو کتنے بچے نیٹ جو اس کو بچے وہ آلریڈی وہی والی فگر ہے جو پہلے ہم نکال دکھے ہیں کیونکہ ملک بیچ کے اتنے پیسے آئے اور بیچنے کے لیے اتنے پیسے گئے تو نیٹ آپ کو یہی پیسے پیسے جیب میں آئیں گے اس لیے ہم نے اس کو انٹری کر دیئے cash debit milk credit اگلی requirement کے soca بن گئی balance sheet بن گئی reconciliation بنائی تھی ہے ری کونسیلیشن کیا جلدی بتائیں opening جانور بولیں اوہ بھائی جن یہ یہاں سے reconciliation بن جانی ہے یہ reconciliation ہی ہے opening جانور 1149 addition 41 disposal 200 disposal 200 done اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جانور ابھی بیچنے کی انٹری کیا پڑی تھی sale کی cash debit biological asset credit تو خدا نہ خاص تھا اگر paper کے اندر جانور مر جائے اور smell بھی نہ sorry اگر paper کے اندر جانور مر جائے تو کیوں انٹری کریں گے P&L debit janور جا تو جس طرح جانور کے sale کرنے کی انٹری ہے اسی طرح جانور کے مرنے کی انٹری بھی ہے یہ تو ایسی ایک بات بیچ میں آگئی میں ابھی ذرا reconciliation بنا رہا تھا آپ کے سامنے bet کی انٹری تو ایسی بیچ میں آگئی آپ نے بھی نہیں لکھی چلیں ڈسپوزل 200 ہوگی بھائی جن یہ 72 کو الگ الگ show کرنے یا reconciliation میں ایک اٹھا show کرنے کل الگ الگ show کیا تھا price change کتنی ہے اور physical change کتنی ہے سوال سے دیکھ کے بتا دیں price change 45 اور physical change 27 روزانہ کلاسیں لے رہے ہیں good اچھا جی price change کی وجہ سے کتنا آیا 45 اور physical 27 1 0 6 2 یہ سوال کے گلے requirement تھی شرط mic دانش کس ا ESTR ڈالش جہاں پہ لگوا دیں ڈالش انہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دو دن میں لگ جائے گا آج کل میں انہوں کو لگ جائے پاس پیپر کا question 1 نکالیں ہاتھ ڈالیں سوال پہ پاس پیپر کا question 1 page number 507 تسلی سے دیکھئے گا یہ جو میں نے ڈبے میں ڈال ہے اس کو آپ نے نہیں solve کرنا کیونکہ یہ آئی ایس ٹونٹی ون ہے چارہ ہم نے باہر کے ملک سے خریدا تھا تو فورن کرنسی میں چارہ خریدا تھا لیول چیک کریں چارے کا ہماری بہنس نے کہا چارہ کھاؤں گے تو imported چارہ تو اس لیے چارہ imported ہے imported ابھی تھوڑے دن میں final کریں گے کے بعد میں جب اگلا سٹینڈٹ پڑھ لیں گے آئی ایس ٹونٹی ون باقی انشاءاللہ آسان سا ہے آپ مجھے پہلے ذرا سوال پر نظر مار کے بتا دیں جنرل انٹریز کتنی کرنی ہے راکی روڈ لیمیٹیٹ ہیڈا سٹاک آف دو ہزار ہر وقت کاؤں کاؤں کی بات ہوتی رہتی ہے دو ہزار کاؤز ایک چپ کرتی ہے دوسری بھول پڑتی ہے دوسری کو چپ کراتی ہیں سو اور بھول پڑتی ہیں اس کو چپ رہے پانچ سو گسے میں آ جاتی ہیں تو دو ہزار گائیں ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ لیول ہے آپ کے ساتھ پھلے کا یکم جنری انیس کی صبح یکم میں دو ہزار انیس یکم میں دو ہزار انیس کو راکی کی بیوی راکی سٹار نے کہا کہ شوہر کچھ اور گائے ہونی چاہیے گائے گائے ہی ہوں بس یکم میں دو ہزار انیس آر ایر ایل پرچیز سڑھے ست سو بیگم کی فرمائش پر اس نے کتنی گائے ہیں اور خریدنی سڑھے ست سو ایٹ فیر ویلی آف پھٹی سیک ساوزین پار کاؤ یہاں تک پڑھ کے بتائیں کتنی انٹریز ہوں گی ایک ایک خریدنے کی فردہ روپیز ٹو ملین ور انکر تو ٹرانسپورٹ دا کاؤز ٹو دی فارم یہ فارم تک لانے کی یہ آؤٹ فلو ہے یہ پاس ٹو سیل نہیں ہے یہ تو ٹو فارم کا لفظ لکھا ہوئے وہ لفظ ہوتا فرام فارم فارم سے بیچنے یہ بیچنے کا خرچہ نہیں ہے یہ کسی ہے خرچہ ہے خریدنے کا اچھا ایک بات یاد رکھے گا خریدنے کے خرچے ہو چکے ہوتے ہیں اور بیچنے کے خرچے ہونے ہوتے ہیں اور جو فیر ویلیو میں سے منس کرنے ہیں وہ ہونے ہوتے والے خرچے منس کرنے ہیں اور جو آؤٹ فلو میں ڈالنے ہیں وہ جو ہو چکے ہیں خرچے وہ ڈالیں تو یہ جانوروں کو منڈی سے لانے کا منڈی کو کہہ کہتے ہیں انگریز مارکٹ کہتے ہیں تو مارکٹ سے اپنے فارم ہاؤس پہ لانے کا اب دو ہزار پہلے کھڑی تھی ساڑھے ساتھ سو اور آگئی ہیں اب صحیح دنگل ہوگا پالنگ آردہ ایبریج فیئر ویلیوز پر کاؤ یکم جنوری کو گائیں کتنے کی تھی پچاس ہزار کی یکم می کو ساری گاؤں نے مشورہ کیا مہنگی ہو جائیں بڑی نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک کے رکھو تو مہنگی ہو گئی کتنے کی ہو گئی 61,000 کی ایبریج فار دہ ہیئر آپ کو پتے ہیں ایکیب کوئی چیز ڈالتا ہوتا ہے جو بچے سوچتے ہیں کیا کرنے ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے یہ وہ چیز ہے اب ایکیب نے کوئی ایسی چیزو ڈال نہیں ہوتی ہے جو گلاس میں ناکر آئی ہو یہ وہ بلی تیز سی یہ اگلی دفعہ والوں کو بتا دی تھی کہ ایسی آئے تو اگنور کرنا یہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے آپ کی دفعہ جو آئے گی بگلیوں کو بتا دی جائے گی تو یہ یہ ہی چلتا ہے اچھا جی ہم نے اسی ڈیٹ کی فیر ویلیو لینی ہوتی ہے کوئی ایبریج ابھی تک آج تک ہم نے لی ہے اسی ڈیٹ کی فیر ویلیو لینی اچھا 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 سینڈرز کریں گے تو آپ کو سمجھ آجے گی بہت سے سینڈرز میں آنے ہوئے دنوں میں چیزیں آئیں گے جن کو اگنور کرنا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھا کریں گے کہ کس طرح کلاس میں کرتے تھے تو ڈیفرنٹ طریقے سے فگر دی ہوگی تو اسے اگنور کریں گے اوکشنیر چارجز اٹو پرسنٹ کمیشن آن فیر ویلیو فروم اگر آپ سیل کرنے جائیں تو کمیشن دینا پڑتا ہے دو پرسنٹ اس کا مطلب ہے خریدتے ہوئے کمیشن نہیں دینا پڑتا اگر آپ سیل کرنے جائیں تو کتنا کمیشن دینا پڑتے ہیں دو پرسنٹ فروم سیلر بیچنے والے سے جو بندہ بیچتا ہے وہ کمیشن دیتے ہیں جو خریدتے ہیں وہ دیتے ہیں مجھے بتائیں ساڑھے ساستو جو کاؤز ہم نے خرید دیا اس پر ہم نے کمیشن دیا ہوگا نہیں دیا ہوگا کیونکہ وہ یہ کس سے لیا جاتے کمیشن سیلر سے فردر there is a government levy of 3% at the time of purchase ماشاءاللہ عمران خان slash شباز شریف خریدنے کے دو تیسرا بھی ہے وہ کون ہے جگر ہے اس کا شاہ محمود قصوری قریشی تو فردر there is a government levy حکومت نے ٹیکس بھی لگایا ہوا ہے بلاول نے a levy of 3% at the time of purchase خریدنے والا بھی ٹیکس دیتے ہیں اور بیچنے والا بھی ٹیکس دیتا ہے clear آپ بتا دیں سوال کے اندر ایک تو ہمیں کیا گیون ہے government levy جس کو government tax بھی کہتے ہیں لیکن یہ income tax نہیں ہوتا یہ کوئی transfer tax ہوتا ہے janver tax ہوتا ہے janverانہ tax ہوتا ہے جو بھی سمجھ لیں government levy اور کیا سوال میں گیون ہے commission اور کیا گیون ہے transportation transportation اچھا ویسے آپ سے ایک جنرل بات کروں یہ سارے خرچے possible ہے کہ purchase اور sale دونوں ٹائم پہ ہوں میں اس سوال کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے ایک جنرل بات پوچھ رہا ہوں کیا یہ possible ہے کہ purchase اور sale کے خرچے دونوں ٹائم ہوں جب میں جانور خریدنے جاؤں تو خریدار بن کے میں بازار میں پھر رہا ہوں ذرا ذہن میں لائے نا ایک منڈی منڈی آئے منڈی بکرا کر دیتے ہیں یار recording روک ذرا اچھا نہیں چل جہاں دیں بکرا منڈی اچھا یہ تو ویسے seller ہی لگ رہے ہیں کتنا پیار seller کوئی ہوگا کوئی ایسی نہیں ڈائیگرام جس میں seller بائر دونوں یہ بھی seller ہی لگ رہے ہیں دو تھی پہن کے باپا جی بیٹے میں یہ کون لگ رہے ہیں seller اچھا جی آپ نے دیکھے میں نے نہیں دیکھا یہ جی seller ہے یہ seller ہے اور یہ بائر ہے یہ موٹسائیکل پہ کھڑے ہیں یہ بائر ہیں اور یہ کون ہے seller آپ مجھے بتا دیں گورنمنٹ جو ٹیکس ہے اس پہ بھی لگا سکتی ہے seller پہ بھی اور بائر پہ بھی ٹیکس لگا سکتی ہے اسی طرح ہو سکتا ہے کمیشن ایجنٹ یہ لے کے آئے پھر اسے کمیشن پی کرنا پڑے یعنی جیسے ہی مارکٹ کے اندر یہ انٹر رنڈ لگے بندہ گئے سرجید راجیں جانور چاہیے آپ کہیں ہاں آجیں آپ کو اچھا دلوا دیتا ہوں تو کمیشن ایجنٹ ہو سکتا ہے اس کو مل جائے سیلر کے پاس بھی ایجنٹ ہو سکتے ہیں سیلر اپنے بندے باہر چھوڑے ہو کوئی بھی بجاہ ہو سکتی ہے تو سیلر بھی کمیشن کئی دفعہ پی کرتے ہیں اور کئی دفعہ بائر بھی کمیشن پی کرتے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں تو ٹرانسپورٹیشن دونوں طرح ہو سکتی ہے یہ جو بندہ ہے جس موٹسیکل پر بیٹھا ہو ہے یہ جب بائے کرے گا تو گھر تک لے کے جائے گا فرس کریں آپ کے ذہن میں اید ہے اید تو ویسے ہم نے باہر نکال دی رہا اس پوٹی بان سے وہ تو لگ سے آئے گی انشاءاللہ تو یہ جو بندہ ہے جانور گھر لے کے جا رہا ہے فرس کریں اس کا مقصد ہے دو فرس کریں اس کا مقصد ہے اس کو بڑا کر کے بیچنا جانور کو بڑا کر کے بیچنا تو یہ تو فرس کریں اس کی طرح کا بننے گا تو یہ بندہ جو ہے اس پر فوکس کریں سارے یہ جو بندہ ہے یہ بندہ جس رکھ جانور خریدے گا تب بھی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہوگا یا بائیک پر بٹھا کے لے جائے گا بائیک پر بٹھا کے لے جائے گا تب بھی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہوگا اور کل کل آنکھو یہ بندہ جب جانور بیچنے آئے گا تب بھی کوئی نہ کوئی خرچہ ہوگا تو بتا دیں آج اگر یہ بائیر ہے تو کل کو یہ تو سیلر بھی تو بن سکتا ہے تو یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ خرچے جو ہے وہ مجھے بتا دیں کتنے قسم کے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں محبت جانور سے گورنمنٹ لیوی کمیشن ٹرانسپورٹیشن اچھا ان سب کو اب آپ نے کیا کرنا ہے پرچیز کے ٹائم پہ جتنے بھی خرچے ہیں نا پرچیز والے پتہ نہیں کیا بننے لگا ڈائیگرام کی دعی بننے لگی ہے پرچیز کے ٹائم کے جتنے خرچے ہیں نا ان کو آپ نے ڈالا کرنا ہے آوٹ فلو والی انٹری میں اس کا تعلق سوال میں فیئر ویلیو مائنس کاؤسٹو سیل نکالنے سے نہیں ہے پرچیز کے سارا خرچے کو کہاں ڈالیں گے اور اس سیل کو کہاں ڈالنا ہے اس سیل کو ڈالنا ہے فیئر ویلیو مائنس کاؤسٹو سیل نکالتے ہوئے کاؤسٹو سیل میں اس سیل کو کہاں ڈالنا ہے کاؤسٹو سیل میں اس سیل کے بارے میں آئی کے اپ سے ایک ڈسکشن چل رہی ہے آئی کے اپ نے کتاب میں ایک گلتی کر دی تھی آئی کے اپ نے ایک نالج کی ہے لیکن آئی کے اپ کہتا ہے اس گلتی کو میں تھوڑے دنوں میں صحیح کر کے آپ کو ایک فائنل ورزن بتاؤں گا اس سیل کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے اس لئے اس سیل کے بارے میں ابھی میں آپ کو کچھ بتانے رہا اللہ کا شکر ہے ہمارے سوال میں یہ والی سیل ہے بھی نہیں یہ والی ترانسپورٹیشن ہے بھی نہیں تو بتا دیں پرچیز والی پرچیز والا خرچہ ہمیشہ آؤٹ فلو والی انٹری میں جائے گا پہلے دن یاد ہے کیش کریڈٹ آؤٹ فلو والی انٹری سے اور سیل کے وقت اگر میں نے گورنمنٹ ٹیکس پی کرنا ہوا تو یہ کہاں جائے گا اچھا اب آپ ذرا سوال پڑھتے ہیں ہمیں سوال کھولنے رہا سوال کے اندر یہ فگرز لکھتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آتی رہے سوال شروع گنی جی سوال میں کہاں کہاں کیا کیا خرچہ دیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن ٹو ملین ور انکرڈ ٹو ٹرانسپورٹ دا کاؤس ٹو فارم یہ ٹو ملین کہاں لکھوں جلدی سے بتا دیں یہاں لکھ دوں ٹو ملین یہاں لکھ دوں ٹو ملین یہ والی پچیز کا خرچ ہے ٹو ملین ہے تو یہ والا ٹو ملین ادر لکھ دوں اور اس کو کہاں ڈال لیں آؤٹ فلو میں آگے چلیں اوکشنیر چارجز ٹو پرسنٹ کمیشن آن فیر ویلیو فرم سیلر جس دنیا کے اندر یہ جانور ہے وہاں صرف سیلر سے کمیشن لیا جاتے بائر سے کمیشن تو اگر میں پرچیز کرنے جاؤں تو مجھے کمیشن دینا پڑے گا پرچیز کرنے جاؤں بائر بن کے جاؤں آؤٹ فلو اگر میں پرچیز کرنے جاؤں جانور تو مجھے کمیشن پی کرنا پڑے گا اس کا مطلب ہے پرچیز والا کمیشن پی سوال میں گیون نہیں ہے کتنا لکھ رہا ہوں ٹو ملین یا زیرو زیرو لیکن جب میں فیر ویلیو مائنس کوسٹ و سیل نکال رہا ہوں گا تو میں سوچوں گا کہ جب میں سیلر بنوں گا بڑا ہو کے تو مجھے یہ کمیشن پی کرنا پڑے گا یہ کتنے پرسنٹ ہے ٹو پرسنٹ اور گورنمنٹ لیوی میرے خیال سے سوال میں گیون ہے وہ دونوں کے لیے ہے اگر جانور کوئی بندہ خریدنے جاتے ہے اس کے لیے کتنی ہے اگر میں پرچیز کرنے جاؤں تو تھری پرسنٹ گورنمنٹ لیوی دوں گا اور اگر میں سیل کرنے جاؤں تو یا یہ میں سیل کرنے چلا گیا ہوں یا سوچا کروں گا اگر سیل کرنے جاؤں سوچا کریں گے اگر سیل کرنے چلا گیا ہوں اور بھائی جن یہ پیسے میری جیب سے جا چکے ہیں انگلی در اکھنے لگا ہوں یہ پیسے یہ پیسے یہ پیسے میری جیب سے جا چکے ہیں اگر میں جانور بیچتا ہوں تو یہ پیسے یہ پیسے اور یہ پیسے میری جیب سے جا سکتے ہیں ہیں میری جیب سے جا سکتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کی بیس کے پر اب ہم پورا سوال سوال کرنے لگے ہیں اچھا جی سال کے شروع میں دو ہزار کاؤز پڑی ہوئی ہیں ایک ڈائیگرام یاد ہے کل صبح آتی دکھائی تھی لاس کلاس میں دو کاؤز اور ایک کاؤز ایسے نئی خریدی تھی تو سال کے شروع میں دو ہزار پڑی ہوئی ہیں سال کے شروع میں دو ہزار پڑی ہوئی ہیں کوئی انٹری کریں گے کوئی انٹری نہیں نہ کریں گے ساة سو خریدی چلے انٹریز کرنا کریں ㅋㅋㅋ نی کو اٹھو کاریں ہم مت کریں کسی نے بھی والت اینٹری نہیں خیب کی ہی سےزہ جوتیں واپس آ جائیں گے آج چلی جلد کھیں ڈال ہے کوئی ڈالنت آن نا کے لئے ہوجو طرف مرکس جی بھائی جان جلدی جلدی یار فارق کریں یکم میں دو ہزار انیس بائیولوجیکل ایسٹ ڈیبیٹ کیش کریڈٹ کیش میں کیا آئے گا آؤٹ فلو اور بائیولوجیکل ایسٹ کس پہ رکھیں گے ٹرائی کریں کیمرا سر ادھر لیاو پہلی انٹری کر دیں سارے اوکی اچھا جی جو ساڑے سات سو کاؤز ہیں پہلے آپ اس کے لیے مجھے باہر بنا کے روانہ کریں میں خریدنے جاؤں گا جب میں خریدنے جاؤں گا تو سب سے پہلے گائے کی پرائس پہ کروں گا سب سے پہلے گائے کی پرائس پہ کروں گا کتنی گائے خریدی ہیں سیون فیفٹی تو کتنے کی ایک فیفٹی سکس ساوزن کی کیا آگیا فور ٹو ڈبل زیرو ٹریپل زیرو ایک اور زیرو فورٹی ٹو میلین یہ میرا آؤٹ فلو ہوگا جو میں منڈی میں پیسے پہ کروں گا اوہ بھائی جن بیالیس ملین چار کروڑ دے کے ساڑھے ساتھ سو کاؤز لاؤں گا لیبل بھی تو دیکھیں ساڑھے ساتھ سو کٹھی لاؤں گا تو چار کروڑ بیس لاکھ روپیہ دوں گا اور چار کروڑ بیس لاکھ دے کے میں کتنی کاؤز کو لے آؤں گا کیا جب میں کاؤز کو لاؤں گا تو ساڑھے ساتھ سو کاؤز کے لیے مجھے بیس لاکھ کٹھایا دینا پڑا آپ پرچیز والے صرف دیکھیں کمیشن دینا پڑا نہیں دینا پڑا سوال میں given نہیں ہے کیا مجھے گورنمنٹ کو tax دینا پڑا ان پرچیز والے تینوں کو ٹھا کے میں کہاں ڈال دوں آؤٹ فلو میں جی پلاس یہاں سے شروع کر لیں 3% کیا پہ کرنا پڑا 3% of 42 million whatever it may be پلاس 0 روپیس کمیشن پہ کرنا پڑا پلاس 2 million done آپ بتا دیں cash کتنا نے جیب سے گیا 4,5 جی کتنے لوگوں کی یہ figure صحیح تھی excellent کیا آپ نے کہر کی تھی کر لیا تھا good اچھا اب working کی ضرورت نہیں ہے working کرنی ہے working کر لیں جو مرضی کر لیں آپ کو short cut بھی میں نے بتایا ہوئے پتہ نہیں بھولا نا وہ short cut مجھے نہیں پتا solution کے اندر جو ہے وہ کس طرح ہوئے purchase کو میں نے کس پہ major کرنا ہے fair value less cost to sell یہاں مجھے fair value less cost to sell اس کے لئے میں working one میں جا رہا ہوں جی کتنی جی کتنی کتنے والی کیا جواب آگیا وہ ہی لیکن بھائی جن اب میں ان خرچوں کی طرف نہیں دیکھوں گا جو میرے ہو گئے ہیں وہ تو میں نے cash credit کرنے میں ڈالنے تھے اب میں ان خرچوں کی طرف نظر ماروں گا جو میرے ہو عجیب methodology نے سینڈر کی cash کتنا جا رہا ہے جو جو گیا بس اور debit کیا کرنے آج کی fair value منس وہ خرچے جو ہو سکتے ہیں ہمارے سوال میں چار پرسنٹ یہ گیون ہے دو پرسنٹ یہ گیون ہے یہ شکر ہے گیون ہی نہیں ہے کیونکہ اس پہ بھی میرے discussion میں نہیں کرنی تھی یہ گیون ہی نہیں ہے سیدھا سیدھا چار جمعہ دو پرسنٹ کتنا چھے پرسنٹ چھے پرسنٹ اس کو بھی 94 سے ملٹیبلی کر دیں تو کام چل جانا تھا بلکہ پر میں ادھر ہی 42 ملین into 94 پرسنٹ کرتے تھے تو بھی پیپروں بھی پورے نمبر آجانے تھے لیکن اگر آپ نے ٹائمز آیا کرنے تو 4% گورنمنٹ لیوی 2% permission 8 کے بعد 4 بھی ہے نہیں یہ تنا کم نہیں ہوگا 840 تھے ٹھیک ہے 48 39480 000 تو جو سوال ہم نے کلاس میں کیا تھا شیپ بلا اس کی بھی پہلی جنر انٹری ٹیلی نہیں کیا تھی ریزن کیا ہوتی ہے کہ fair value minus cost to sell پر رکھ رہے ہوتے ہیں نیچے cash اور ہوتے ہیں دونوں میں ڈیفرنس آجاتا ہے 5-7 5-7 اچھا یہ جو ہمارا بگلا ٹاپک ہوگا لیز کل سے یا پرسل سے شروع ہوگا اس کا IS38 اور IS41 سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جن کا کوئی رہ گیا ابھی تک وہ youtube اس38 کے لیکچر بھی بلے بلے IS41 کے کسی ایسے دو سیٹنڈ کرلیں جو online کلاسیں لے رہا ہو کر کے اس کو ساتھ ساتھ اس کو ختم کریں تاکہ یہ load آپ کے اوپر نہ رہے لیکن اگر سوڑی سوستی ہوگی 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 سوستی کو اگلے مہینے میں یعنی ایر تک کور کرنے کیونکہ کل پرسل سے ڈاپک شروع ہونے اس کے پیسے ڈاپک سے تعلق نہیں ہوگا اس لئے وہ فریش mind کے ساتھ ساتھ کرنے جگی لیکن اس کی heading بتائیں کیا دوں گا year end